آنو میں سورہ الکحف پڑھ رہا ہوں اٹھارہ نمبر سورہ ہے میں نو نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں نو نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں یہ وہ آیت ہے کربلا کے مدمدان کے بعد شہادتیں ہونے کے بعد شام کے بزار میں نیزے کی نوک پر جس آیت کو حسین نے تلاوت کیا آپ سنیں گے اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اشعاب الکحف ورقیم کانو من آیاتنا اجابا شاہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لئے آمین کہے ساری آیت آپ نے ساتھ ساتھ پڑھی ہے اور مجھے پڑھا دی ہے اشتاد تو ہو گئے نا میں پھر پڑھتا ہوں اللہ جی فرماتے ہیں عیسیٰ ہے نا میرا نبی اس کے ولی ہے نا وہ جو کتے والے ہیں ہاں جی ان کا ذکر کرو اچھا ان کا ذکر کرو اللہ جی کیا فائدہ ہوگا فرماتا ہے شاک نہیں کرنا ہدایت بھی ملے گی سبق بھی ملے گا رحمت بھی ملے گی دل بھی مضبوط ہوگا سراتِ مستقیم بھی ملے گا نصیحت بھی ملے گی دل بھی مضبوط ہوگا اندر بھی بدلے گا بولو گے تو میں اگلا جملہ پڑھوں گا پھر سنو پھر سنو پھر سنو عیسیٰ کی امت کے ولیوں کا ذکر اندر بدلتا ہے ہدایت دیتا ہے رحمت دیتا ہے عبرت دیتا ہے نصیحت دیتا ہے اب مجھے بتاؤ اگر عیسیٰ کی امت کے وہ ولی جن کے ساتھ کتابی تھا ان کا ذکر اتنا فائدہ دیتا ہے تو محمد کے غوش العظم کا ذکر محمد کے اجمیر والے کا ذکر مصطفیٰ کے بابا فرید کا ذکر اگر تم یہاں تک آگئے ہو تو میرا جملہ ضائع نہیں کرنا مصطفیٰ کے غوش سے لے کر فرید تک یہ جتنے ولی ہیں جس کے نام کی تشبیح سے ولی بنے اسے علی کہتے ہیں بھائی بولو جی سے سمجھا ہی ہے بات اب مجھے بتاؤ کہ یا علی تیرا نام لے تو کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے شاک نہ کرنا ہدایت بھی ملے گی شاک نہ کرنا علی کا ذکر کرو گے ہدایت بھی ملے گی سبق بھی ملے گا دل بھی مضبوط ہوگا علی کے نام سے دل مضبوط ہوگا علی کے نام سے دل مضبوط ہوگا علی کے نام سے دل مضبوط ہوگا سنو اس علی کا ذکر جو تین سو بندے جس دروازے کو ہلا نہ سکے وہ انگلی سے اٹھا کر پھینک دے دل مضبوط ہوگا ہاں سنو اس علی کا ذکر دل مضبوط ہوگا ہدایت بھی ملے گی سبق بھی ملے گا انتر بھی بدلے گا گھر کے خانات بھی بدلیں گے قروز ہی کر جسے سمجھا رہی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے نارائے حیدری نارائے حیدری حیدری یائی تھک تھک